بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجاز خان آج میں آپ کے لئے نہائیتی خوبصورت ملک روس کی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین روس رکوے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے روس کی سرحدیں ناروے، فنلینڈ، اسٹونیا، لٹفیا، لٹفینیا، کولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آزربائجان، شمالی کوریا اور وسطی ایشائی ریاستیں کذاکستان اور منگولیا، چین سے ملتی ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں اتنے زیادہ ممالک سے ملتی ہیں روس کا کل رقبہ ایک روز ستر لاکھ بانوے ہزار سکوئر کلومیٹر سے زائد ہے روس کی آبادی تقریباً پندرہ کروڑ کے لگ بگ ہے اس کی عوست عمر پچپن سے سات سال ہیں روس کی تاریخ پردر دلائیں تو یہاں سب سے پہلے آٹھ سو باسوٹ قبل مسیح میں سلاوز لوگوں نے پہلی سلطن کا قیام عمل میں لائیا جس کا نام رسٹیر تھا نو سو اٹھاسی میں روس کے لوگوں نے باقاعدہ آرثوڑو کرسٹینٹی کو باتور مذہب قبول کیا بازن تین امپائر کے زیر سایہ نئی مملکت وجود میں آئی جس کا پہلا حکمران ولادی میر تھا اس کا دارالحکومت کیا ہو تھا بعد ازاں اس کے بیٹے نے سلطنان کو وسط دی اور ملک میں پہلا آئین ترتیب دیا اس کے دور حکومت میں قیاب سیاست اور اقتصادی ترقی کا مرکز بن گیا تیرونی سہدی اسوی میں منگول رشیہ میں داخل ہوئے یہاں انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں اور شہر کے شہر ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے چودہ سو ایسی میں روسی لوگوں نے منگول افواج کو مار بگایا پندرہ سو انچاس میں پہلا زارے روس آئیوان حکمران بنیا اس نے دارالحکومت ماسکو کا انتحاب کیا یہی وجہ ہے کہ ماسکو اس وقت سے سیاست اور تہذیب اور تمندن اور اقتصادی مہور بن گیا پندرہ سو اکاون سے سترہ سو تک ہر سال روس کا رقبہ پین تیس ہزار سکیر کلومیٹر اضافہ ہوتا رہا سترہ سو اکیس میں پیٹر دی گریٹ نے تہلی ریشن سٹیٹ کی بنیاد رکھی سن پیٹر برگ بھی اسی پیٹر دی گریٹ کے نام پر ہی رکھا گیا یوں ناظرین اگلی صدی میں روس نے تین بریازنوں جس میں یورپ ایشیا نورتھ امریکہ تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا انیس سو سترہ میں انقلاب روس کے بعد بادشاہت کا ختم ہو ہوا تاہم ناظرین انقلاب روس کے بعد بھی ملک میں خانہ جنگی برقرار رہی اس کا اختتام انیس سو تئیس میں سویت یونین کے قیام پر ہوا سویت یونین کے قیام کے بعد سویت یونین دنیا کی سپر پاور کرانے لگی اس ملک میں کہی ایک صدور کا دور حکمت رہا جس میں لینن اور سٹالن بہت مشہور ہیں سٹالن کے دور میں ہی روس نے ورلڈ وار ٹو میں جرمنی کو شکستے دوچار کیا سٹالن کے موت کے بعد خرف و شوف روس کا صدر منتحب ہوا اس کے دور میں روس نے خوب ترقی کی انیس سو ایک سوٹ میں روس نے پہلی سیکلائیٹ کو خلا میں بھیجا انیس سو اکانوے میں سویت یونین کا اختتام افانستان میں شکست کی صورت میں ہوا انیس سو اکانوے سے اسے ریشن فیڈریشن کہتے ہیں اور اس کے موجودہ صدر کا نام بلاد امیر پیوٹن ہے جو کہ اٹھارہ ساتھ سے صدر کی کرسی پر براجمان ہے دو آزار بائیس میں روس نے باقاعدہ یوکرین پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے یوں تو اس جنگ کی کئی وجہات ہیں مگر سب سے اہم روس کو اپنی سرحدوں پر نیٹو کسی صورت بھی قبول نہیں جبکہ یوکرین کا حکمران زیلنسکی یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتا تھا روس کے حیام کن حقائق جو اسے دنیا کے باقی تمام مبالک سے منفرد کرتے ہیں روس کے لوگ بہت کم مسکراتے ہیں یہاں دلہا اور دلہن شادی میں پورے شہر کا چکر کاٹتے ہیں روس میں اس قدر سردی پڑتی ہے کہ یہاں تک کہ گرم کافی درطر میں ڈالتے ہی جم جاتی ہے روس کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوراک کھاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہاں زیادہ سردی کا ہونا ہے تاکہ ان لوگوں کی قوت مدافشت زیادہ رہے یہاں کے لوگ شراب کا بے دریگ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شراب نوشی کی وجہ سے پچپن سے ساکھ سال کی عمر میں ہی انتقال کر جاتے ہیں روس میں دروازے اندر کی جانب کھلنے والے بنا جاتے ہیں کیونکہ رات بھر میں پڑھنے والی برف کی بدولت دروازہ کھولنا ممکن نہیں رہتا رشیا میں گیارہ ٹائم زون ہے نو گینٹے کی فلائیڈ ملک کے اندر ہی چلتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ میٹھے پانی کے دریار رشیا میں ہی بہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلات بھی رشیا میں ہی پا جاتے ہیں جو کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو آکسیجن کا ذریعہ بھی ہیں رشیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں اگر آپ رشیا کا وزٹ کریں تو ہر طرف آپ کو عورتیں ہی عورتیں دکھائی دیتی ہیں رشیا میں عورتوں کے زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روسیٰ نے طاقت کے نشے میں کہی ممالک پر جنگیں مسلط رکھی اور مرد بڑی تعداد میں ان جنگوں میں کام آئے روس میں زیادہ تر لڑکیاں تعلیم کے دوران ہی اسمت فروشی شروع کر دیتی ہیں دنیا میں اسی فیصد پرنوگرافی روسیٰ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے روس کی حکمت بچوں کی پیداشت کو بہت سراتی ہے یہی وجہ ہے کہ دو بچوں کی پیداشت پر واردین کو انام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے ناظرین روسیٰ کا موجودہ دارالحکمت عرب پتی لوگوں کی ریاشقرہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ عرب پتی لوگ ماسکو میں آباد ہیں ماسکو کی آبادی ایک کروڑ سے زائد ہے جو کہ روس کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا ساتھوں بڑا شہر ہے روس کی قومی زبان روسی ہے اور اس کے علاوہ بھی روس میں کئی ایک زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے کہ تاتاری، آرمینی روس میں تقریباً 35 زبانیں بولی جاتی ہیں روسیٰ میں زیادہ عبادی آرثورڈوکویسٹنز ہیں جبکہ ایک کروڑ سے زائد مسلمان بھی روسیٰ میں عباد ہیں اس کے علاوہ دیگر چھوٹے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں روس میں تعلیم مکمل مفت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تعلیم کی شرح 99% ہے روس میں فی کرس آندینی 30,000 ڈالر ہے ملکی کرنسی روسی روبلز ہیں روس کی معیشت کو سب سے زیادہ بوسٹ پٹرولیم انڈسٹری قدرتی گیس کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ رشیہ دنیا میں اگریکلٹر پروڈکٹ براند کرنے والا بڑا ملک ہے اس کے علاوہ مائننگ، ہیوی مشینری، دفاعی سنت بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں روس میں دوسرے ممالک سے ہر سال بڑی تعداد میں لوگ سیار و سیاحت کی غرص سے آتے ہیں اور ٹورزن انڈسٹری بھی اسی معیشت میں ایک اہم ستون کی حصیت رکھتی ہے ناظرین رشیہ کے ٹورس ویزا کے لیے آپ کو اوریجنل پاسپورٹ 6 ماہ بیلڈ ہونا ضروری ہے انویٹیشن لیٹر جو کہ وہاں پر کئی ایک کمپنیاں سیل کرتی ہیں آپ آسانی سے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں فوٹو گرافز، ریزا اپلیکیشن فارم، ریٹرن ٹکٹ، ہوتل بوکنگ، پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ، بینک سٹیٹمنٹ کم سے کم سات لاکھ تک ہو اس کے علاوہ پولیو اور ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ بھی ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ و ناصر